رحمان الرحیم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی زہرہ سے فرمایا کہا میری بیٹی سونے سے پہلے پہلے یہ چار کام کر کے سویا کرو عزقی بابا وہ کونسی کام ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا یہ ہے کہ قرآن ختم کر کے سویا کرو دوسرا یہ ہے کہ حج اور عمرہ کر کے سویا کرو تیسرا یہ ہے کہ مجھے اور تمام انبیاء کو شفی بنا کر سویا کرو اور چوتھا یہ ہے کہ تمام مومنین اور مومنات مسلمین مسلمات کو رازی کر کے سویا کرو تو عزقی بابا اتنے کام کون کر سکتا ہے حج کرے عمرہ کرے قرآن ختم کرے انبیاء کو شفی بنائے مومنین مومنات کو رازی کر کے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی سونے سے پہلے اگر تو تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گی پربیدگار پورے قرآن کے برابر عجر دے گا سواب دے دوسرا یہ ہے کہ جب تو صرف ایک مرتبہ تسبیعات عربہ کا ذکر کرے گی سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اکبر تو پربیدگار ایک حج اور عمرے کا عجر عطا کرے گا اور فرمایا اگر تو درود شریف پڑے گی اللہم صلی علی محمد و علی محمد و صلی علی جمیعی الانبیاء والمرسلین تو یہ سمجھ لیں کہ مجھے اور تمام انبیاء کو جو میرے پائی ہیں ان کو آپ نے شفی بنا لیا اور چوتھا یہ ہے کہ جب آپ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان پورا بھی پڑھ لیں اتنا بھی پڑے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے تمام مؤمنین اور مؤمنات کو راضی کیا اور ان کے حق میں دعا کی یہ چار عمال ہیں کہ جو سونے سے پہلے پہلے آپ کر کے سوئیں گے تو پربیدگار اتنا عجر اور سواب عطا کرے گا موسیقا